اسلام علیکم سے یہ فرسٹ ریورسل سائن ہے کافی ویکس کے بعد کیونکہ ہر کینڈل بولش کلوز ہو رہی تھی اس سے پہلے جتنے بھی ویکس گزریں تقریباً سیون ٹو ایٹ ویکس بولش کا پریشر دیکھ سکتے تھے پر لاسٹ ویک گولڈ نے اپنا فرسٹ ریورسل سائن دیا ہے جس نے سیلرز کو انٹرسٹ کیا ہے اور میرے خیال سے نیکسٹ ویک جو ہے سیلنگ کا پریشر زیادہ ہوگا بائنگ سے یہ رہا آپ کا ویکلی ٹائم فریم اب ہم آتے ہیں اپنے ڈیلی ٹائم فریم کی طرف جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے لاسٹ ریزسٹنس تھی ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ فیفٹی ایٹ و سکسٹی کی مارکٹ نے اس ریزسٹنس کو تھرزڈے والی کینڈل نے جو ریڈ کلوز ہوئی انتہائی سیلنگ پریشر کے ساتھ اس نے اس کو کلوز کیا جیسے کہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم پہ میں نے ایک ٹرینڈ لائن بھی ڈراؤ کیا اور اس نے اسی ٹرینڈ لائن پہ مارکٹ کو کلوز کیا تھرزڈے والی کینڈل نے اور اس کے بعد نیچے اس نے ایک ریجیکشن دی تھی پر ایک ویک کے ساتھ پر اسی ٹرینڈ لائن کو اس نے ریسپیکٹ کیا تھا جبکہ فریڈے کو آپ کو پتہ ہے این ایف پی آئی اور این ایف پی کی نیوز پر مارکٹ نے دوبارہ اسی ٹرینڈ لائن کو بریک کیا اور اوپر اس نے جو ہے ریٹیس ٹرینڈ لائن کو کرنے کے بعد اس نے دوبارہ سے سیلرز مارکٹ میں انٹر ہوئے اور مارکٹ کو 2736 پر کلوز کر دیا مارکٹ اب ٹرینڈ لائن کے نیچے ٹریڈ کر رہی ہے اور گولڈ جو ہے مجھے جتنا لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ نیکسٹ ویک جو ہے سیلنگ کا پریشر زیادہ ہوگا مارکٹ کے اندر مارکٹ اپنی 2710 to 15 کی جو سپورٹ ہے جو اچھی سپورٹ ہے کافی ٹائم اس سپورٹ کو اس نے رسپیکٹ دی ہے اور مارکٹ مجھے لگ رہا ہے مارکٹ نیکسٹ ویک جو ہے 2710 کی سپورٹ کو دوبارہ ریٹیسٹ کر سکتی ہے اب اس میں دو سینیریو ہو سکتے ہیں اگر تو مارکٹ منڈے کو مارکٹ اوپن ہوتی ہے اوپن ہوتے ساتھ مارکٹ کا بولش موف سٹارٹ ہو جاتا ہے اوپر کی سیڈ تو جو سب سے پہلا سیلنگ زون ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے لئے لکھ بھی دیا ہے جو سیلنگ زون ہے بیس سیلنگ زون میرے نزدیک جو ہے وہ 2752 سے 60 کا ایریا ہے جو کہ سپلائے زون بھی ہے اور مارکٹ دوبارہ اسی ریزیسٹنس کو ٹیسٹ کر کے دوبارہ اپنی سپورٹ کی طرف آ سکتی ہے جو 2710 to 15 کی سپورٹ ہے اگر مارکٹ اس سپورٹ کو بریک کرتی ہے تو مارکٹ اپنے نیکس جو بریک آف سکچر جو اس نے کیا تھا 2670 کے ریجن کو 2670 to 80 کے ریجن کو جو لاسٹ ریزیسٹنس تھی جو کہ اچھی ریزیسٹنس ثابت ہوئی تھی اس کو اس نے بریک آف سکچر دیا تھا اور مارکٹ پرائس ایکشن کے مطابق دوبارہ اس سپورٹ کو ری ٹیسٹ کرنے آ سکتی ہے اور اگر آپ اس کو آپ اگر فیبو بھی درا کریں اسی اس پہ ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کے لئے فیبو ٹرا کر دیتا ہوں لاشٹ لو سے کیونکہ مارکٹ جو ہے اگر اس نے اوپر جانا ہے تو اپنا ریٹریسمنٹ دے گی اپنے گولڈن زون کی طرف جو کہ بن رہا ہے 2673 سے 95 کا ایریا بن رہا ہے مارکٹ کا یہ گولڈن زون ہے ٹھیک ہے جو پرائس ایکشن کے مطابق اسی گولڈن زون پہ مارکٹ دوبارہ سے ری ٹیسٹ کرے گی اور مارکٹ ادھر سے اپنا بولش موو کنٹینیو کر سکتی ہے تو اگر مارکٹ اوپن ہوتے ساتھ اپورڈ پریشر آتا ہے تو آپ کا فرس سیلنگ زون ہے 2752 سے 58 جہاں آپ ایک پرابر رسٹ مینجمنٹ کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹارگٹ ہوگا 2710-15 کا جو ریجن ہے اور اگر مارکٹ اس ریجن کو ریسپیکٹ نہیں کرتی اور مارکٹ نیچے توڑ جاتی ہے تو دوبارہ آپ اسی سپورٹ کو دوبارہ مارکٹ ریزیسٹنس بنا لے گی اور اسی 2710 کو مارکٹ جو ہے دوبارہ سے ایک امپلسیو موو نیچے کی سیڈ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مارکٹ اپنا جو سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا مارکٹ کا وہ یہی ریجن ہوگا تو آپ کے سامنے دو بینگ زون ہے اور ایک سیلنگ زون ہے اور ہمیں لگ رہا ہے نیکسٹ ویک جو ہے مارکٹ کا جو پریشر ہوگا وہ زیادہ سیلنگ کی طرف ہوگا اور ایک پراپر رسک منیجمنٹ کے ساتھ اگر آپ نیکسٹ ویک اپنی سیل ٹریڈ پلین کرتے ہیں تو ایک آپ اچھا پرافٹ ارن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیلڈ انیلیسز ملے جس میں ایک سیمپل انیلیسز جس میں آپ لوگوں کو سپورٹ ریزیسٹنس ویڈ ڈی ہیلپ آف ٹرینڈ لائنز آپ کو ایک اچھے زون مارک کر کے دیے جاتے ہیں جس سے آپ لوگ ایک اچھی ٹریڈ پلین کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ ایک اچھا نیکسٹ ویک ایک اچھا پرافٹ ان کریں گے اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ